ویلکم بھائی خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے بتائیں کہ صوبائی محکمہ سہد نے آئی بی اے کو ایم ڈی کیئر ٹیسٹ کی اجازت دے دی ہے آئی بی اے سکھر کراچی سمیت پوری سندھ کا ایم ڈی کیئر ٹیسٹ لے گا محکمہ سہد کے ڈپٹری سیکیٹری ٹیکنیکل بورٹ نے آئی بی اے سکھر کے وائس شانسلر کو خط لکھ دیا مزید تفصیلات جانیں گے فاران خان سے آگاہ کیجئے گا محکمہ سہد نے آئی بی اے کو ایم ڈی کیئر ٹیسٹ لینے کی اجازت دے دی ہے آئی بی اے سکھر کراچی سمیت پوری سندھ کا ایم ڈی کیئر ٹیسٹ لے گا محکمہ سہد کے ڈپٹری سیکیٹری ٹیکنیکل بورٹ نے پنہ نومبر کو آئی بی اے سکھر کے وائس شانسلر کو خط لکھ دیا جا سندھ ہائی کوٹ کی طرف سے پاک کردہ ہدایت کی تامین میں میڈیکل اور ڈینٹل ایڈمیشن ٹیسٹ کے دوبارہ انہکار کیا جائے گا خط میں جو وہ واضح لکھا گیا ہے کہ آئی بی اے سکھر پاکستان میڈیکل ڈینٹل کانسل اور انیونسی آئی بی اے سائنس پرانچی سے پہلے ہی تمام جو وہ ڈیٹا شیئر مانگ چکا ہے جبکہ محکمہ سہد حکومت سندھ پہلے ہی محکمہ سہد حکومت سندھ اور سکھر آئی بی اے کے درمیان مفاہمت کی یادداشت کا جائزہ لیا جائے گا اور ایڈی کے ٹیسٹ کے دوبارہ انہکار کے اوپر جو وہ محکمہ سہد نے فنڈ کے اجرہ کے لیے وضیح آیا سے بھی یہ وہ سمری بھی ہے آئی بی اے کا یہ ٹیسٹ اور ایڈی کے ٹیسٹ کے سبائی حکومت سندھ پہلے ہی سبائی محکمہ سہد کی جانت سے جو وہ دوبارہ کہانے کے انہکار کیا ہے ٹھیک ہے فاران یہ بتائی گا جیسے کہ آپ نے بتائے کہ فنڈ کے ضرورت ہے جس کے اجرہ کے لیے جو ہے خط بھیجتیا گیا اس حوالے سے کچھ بتائیے گا آہ جی بالکل فنڈ کی ضرورت ہے ایڈی کے ٹیسٹ جو وہ ایک بڑے دموانے پہ کیا جاتا ہے جس میں ہم مل گھر سے جو وہ مختلف جامعات ہے بچے جو وہ ٹیسٹ میں جو وہ سیرت کرتے ہیں ایک بڑا فیگر ہوتا ہے جس کے لیے فنڈ کی ضرورت لازمی ہوتی ہے ہے ہم نے دکھا تھا کہ ایڈی کے ٹیسٹ کے دوبارہ انکاز کے لیے مہتما شہیت نے پڑھ کے دیلے جو وہ وزیرہہالہ کو سملی بھی بھیجی تھی جس کے اوپر وزیرہہالہ کے جانے تو ہے اب تک جو وہ کوئی جو وہ جواب سامنے نہیں آیا لیکن پڑھ کے لیے جو وہ مہتما شہیت نے جو وہ والری وزیہالہ سے جو وہ سملی بھیجی ہوئی ہے جس کے منظور ہوتے ہی پوران جو وہ امڈ کے ٹیسٹ دوبارہ ع ناقاتج جس کے لئے انہوں نے داو انیوستی اور دیگر جو وہ پاکیسان میڈیکل انڈینتل پر جو وہ تمام جو وہ دیٹا بھی طلب کن لیا ہے جی بہت شکریہ فاران خان